اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوا ہوں اپنا پروگرام لے کر تمام قسم کی تعریفیں کبریائی بڑھائی حمد و سنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ناظرین پچھلی نشستوں میں ہم بات کر رہے تھے شیطان کے تعلق سے ہم نے واضح کیا کہ شیطان انسانیت کا دشمن ہے اور شیطان نے قسم کھائی ہے کہ وہ انسانوں کو بہکائے گا اولاد آدم کو بہکائے گا ہم نے پچھلی نشست میں بیان کیا تھا کہ شیطان نے سب سے پہلا حملہ جو کیا بہکانے کا وہ آدم و حوا پہ کیا یعنی اب البشر انسانوں کے باپ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا پر اور قرآن کے حوالے سے سورة العراف آیت نمبر 20 سے 25 تک کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا کہ شیطان نے آ کر آدم و حوا کو بہکایا اللہ نے آدم و حوا کو ایک درخت کھانے سے جو منع کر دیا تھا کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا شیطان نے اس درخت کو کھانے پر ابھارا تاکہ آدم و حوا اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے بن جائیں اور کھانے پر ابھارنے کے لیے اپنے رب کی نافرمانی کے لیے شیطان نے ڈائریکٹ آ کر یہ نہیں کہا کہ تم اس درخت کو کھالو بلکہ اس نے ایک لالچ دیا فریب کے باغ دکھائے اور اس نے کہا تھا کہ یہ درخت اگر تم کھالوگے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے اس درخت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو کھاتے ہی تم فرشتہ بن جاؤ گے جب اس نے یہ چال چلی جب اس نے یہ فریب دیا جب اس نے یہ جھونٹا وعدہ کیا اور وعدہ بھی ایسا کہ قسم کھا کر وعدہ کیا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں میری بات کو جھونٹا یا غلط مت سمجھو وقا سمہما انی لکما لمن الناسحین تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں آدم و حوا اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے درخت کھا لیا اور درخت کھاتے ہی ان کے جسم سے وہ جو جنتی لباس تھا جو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے ان کو عطا کیا تھا درخت چکھتے ہی وہ لباس ان کے جسم سے اتر گیا اور ان کی شرم و حیاء ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی تو انہوں نے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانا شروع کر دیا پھر اللہ نے متنبع کیا میں نے اس درخت سے تم کو روکا تھا منع کیا تھا اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے حضرت آدم و حوا نے توبہ کر لی اللہ سے معافی مانگ لی قالا ربنا ظلمنا انفسنا اور کہا کہ اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ نے تمام سے فرمایا یعنی آدم حوا اور ابلیس سے کہ اب تم زمین پر اتر جاؤ وہاں ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے ایک خاص مدت تک تمہیں وہی زندگی ملے گی پھر مرو گے اور پھر ہمارے پاس واپس آو گے اسی مٹی سے تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا ناظرین یہ پورا واقعہ جس کا ہم آپ کو پہلے بھی حوالہ دے چکے سورة العراف آیت نمبر بیس سے پچیس تک میں اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن کریم میں اٹھا کر اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ناظرین آئیے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ آدم اور حبہ کے اس واقعے سے اس قصے سے جو کہ قرآن کریم میں موجود ہے کچھ حقیقتیں ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتی ہیں ان نکات پر ہم روشنی ڈال دیں اور آپ کے سامنے بیان کر دیں سب سے پہلی چیز جو اس واقعے سے پتا چلتی ہے اس قصے سے پتا چلتی ہے وہ یہ کہ شرم و حیاء کا جذبہ انسان کے اندر پیدائشی ہے فطری ہے یہ کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شرم و حیاء کا جذبہ قصبی ہے یعنی ترقی کے نتیجے میں انسان میں آیا ہے جب ترقی نہیں تھی تو گویا کہ شرم و حیاء انسان کے اندر نہیں تھی رفتہ رفتہ جو جو زمانہ رفتار پکڑتا گیا زمانہ ترقی کرتا گیا دنیا ترقی کرتی گئی تو اولاد آدم کے اندر حضرت انسان کے اندر شرم و حیاء کا جذبہ پیدا ہوتا گیا ایسا بعض لوگ گمان کرتے ہیں لیکن یہ چیز درست نہیں ہے یہ کوئی مصنوعی جذبہ نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ حضرت انسان کے اندر شرم و حیاء کا جذبہ فطری ہے جیسا کہ آپ نے خود غور کیا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ کا جب جنتی لباس اتر گیا وہ درخت کھانے کے بعد تو وہ درخت کے پتے جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ درخت کے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے آپ بتائیے اس وقت کونسی ترقی تھی اس وقت دنیا ترقی کی کن منزلوں تک پہنچی تھی نہیں اس وقت تو خود انسانیت ابتدائی مرحلے میں تھی لیکن اس کے باوجود جب آدم و حوہ کے جسم سے جنتی لباس اتر گیا اور وہ ننگے ہو گئے تو وہ فطری جذبہ شرم و حیاء کا جو ہوتا ہے انسان کے اندر وہ فطری جذبہ ہی تھا جس نے ان کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اب درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے اس سے پتا چلا کہ شرم و حیاء کا جذبہ جو ہے انسان کے اندر یہ فطری ہے فطری ہے یہ کوئی مسلوعی نہیں ہے یہ ترقی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا کوئی جذبہ نہیں ہے یہ فطری اللہ تعالی نے ہر انسان میں رکھا ہے جو لوگ شرم و حیاء کے دامن کو تارتار کر دیتے ہیں اور بے غیرتی پر اتر آتے ہیں ننگے پن پر اتر آتے ہیں وہ اپنی فطرت سے دراصل بغاوت کرتے ہیں وہ اپنے فطری جذبے کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں ورنہ اللہ نے انسان میں فطری طور پر شرم و حیاء کا جذبہ رکھا ہے تو ایک چیز تو یہ پتا چلی کہ یہ جذبہ شرم و حیاء کا فطری ہے لہٰذا ہر انسان کو اپنے اس جذبے کو برقرار رکھنا چاہیے آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ننگا پن عام ہو چکا ہے لوگ ننگے زندگیاں گزار رہے ہیں ترقی آفتہ زمانہ اور جو ترقی آفتہ ممالک اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایڈوانس کہتے ہیں کہ ہم ایڈوانس ہیں ہم نے ترقی کی ہے ہم دوسرے لوگوں سے آگے ہیں وہ لوگ لباس کے نام پر اپنے جسم پر ایک دو بالشت کے کپڑے پہنتے ہیں اور پورا جسم ان کا ننگا رہتا ہے وہ دراصل اپنے فطری جذبہ شرم و حیاء کو مار چکے ہوتے ہیں اور اپنے جذبہ جو فطری جذبہ ہے شرم و حیاء کا اس سے بغاوت کر چکے ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس فطری جذبے کو باقی رکھیں زندہ رکھیں تاکہ ہمارے اندر انسانیت زندہ رہے تاکہ ہمارے اندر انسانیت برقرار رہے اللہ نے جو جذبہ ہمارے اندر فطری طور پر رکھا ہے اور جس جذبے کی وجہ سے ہمارے والدین آدم و حوہ جنت کے درخت کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے تھے ایک چیز اس واقعے سے یہ بھی پتا چلی کہ شیطان نے حضرت انسان پر سب سے پہلا جو وار کیا وہ اسی راستے سے کیا کہ ان کی شرم و حیاء کو ختم کر دے اس نے سب سے پہلا جو حملہ کیا وہ یہی کیا کہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جائیں پتا یہ چلا کہ شیطان انسان کو اپنے جال میں فسانے کے لیے سب سے پہلے اور سب سے بڑا حملہ جو کرتا ہے وہ یہ کہ ان کو بے حیاء بنا دیتا ہے پھر ان کو ننگاپن ننگاپن محسوس نہیں ہوتا ننگاپن ان کو ترقی لگتا ہے ننگاپن ان کو پھر فیشن لگتا ہے اور جو لوگ اس ننگےپن سے دور رہتے ہیں لباس زیبے تن کرتے ہیں اپنے جسم کو ڈھکتے ہیں اس کو وہ دقیانوس کہتے ہیں اس کو وہ پچھڑا ہوا کہتے ہیں اس کو وہ پرانے خیالات کا مالک کہتے ہیں گویا کہ شیطان ان کی نگاہوں میں اچھائی کو برا بنا دیتا ہے اور برائی کو اچھا بنا دیتا ہے اس واقعے سے پتا چلا کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ جو ہے انسانوں پر اولاد آدم پر حضرت انسان پر وہ یہ ہے کہ وہ ان کے اندر سے شرم و حیاء کو ختم کرتا ہے جیسا کہ اس نے حضرت آدم اور حبہ کے ساتھ کیا کہ ان کا لباس اتروا دیا تاکہ ان کا لباس اتر جائے وہ درخت وہ کھالیں اور ان کا لباس اتر جائے اور ایک دوسرے کی شرم گاہیں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو وہ اس راستے سے شیطان حضرت آدم حضرت انسان اور اولاد آدم پر حملہ کرتا ہے تو ہمیں ہوشیہ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہماری شرم و حیاء ہمارے اندر برقرار رہے ترقی کے نام پر فیشن کے نام پر شیطان کی چالوں میں آ کر ہم کہیں بے حیاء نہ ہو جائیں ہماری سوسائٹی ہماری اولاد ہمارا معاشرہ ہمارا سماج کہیں بے حیاء نہ ہو جائے کہ وہ ننگے پن کو ننگا پن نہ سمجھے بلکہ فیشن کا اس کو نام دے دے اس واقعے سے ایک اور چیز پتا چلی وہ یہ کہ یہ چیز بھی انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ برائی کو براہ راست قبول نہیں کرتا انسان برائی کو یعنی برائی سمجھ کر قبول نہیں کرتا یہ بھی فطری چیز ہے انسان کے اندر آپ خود دیکھیں کہ شیطان نے ابلیس نے آدم و حوہ کو یہ کہہ کر نہیں بیکایا کہ تم اس درخت کو کھالو اپنے رب کی نافرمانی کرو نہیں بلکہ اس نے اس برائی کو اچھا بنا کر پیش کیا تمہیں سے کھالو گے فرشتہ بن جاؤ گے تمہیں سے کھالو گے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے پتا یہ چلا کہ انسان برائی کو براہ راست قبول نہیں کرتا ہاں جب اس برائی کو اس کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے اس برائی کو جب اس کے سامنے سجا کر اس گندگی کو اس کے سامنے جب سجا کر پیش کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس برائی کا شکار ہو جاتا ہے آپ سوچیں گے اور آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ برائی کو برائی سمجھتے ہیں اس کے باوجود اس برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں اس برائی میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو میں کہوں گا کہ دراصل ایسے لوگوں کے اندر جو اللہ نے فطری جذبہ رکھا ہے کہ برائی سے نفرت وہ اپنے اس جذبے کو ختم کر چکے ہوتے ہیں وہ اپنے اس فطرت سے بغاوت کرتے ہیں ورنہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ برائی سے نفرت کرے اللہ نے اس میں فطرت یہ رکھی ہے کہ وہ برائی سے نفرت کرے اگر یہ فطرت حضرت انسان کے اندر نہ ہوتی تو شیطان انہیں فرشتہ بن جانے کا یا ہمیشہ جنت میں رہ جانے کا دل فریب وعدہ نہیں دیتا تو جو لوگ برائی کو برائی سمجھ کر بھی قبول کر لیتے ہیں وہ دراصل اپنے فطری جذبے سے بغاوت کرتے ہیں ورنہ انسان کے اندر اللہ نے فطری جذبہ رکھا ہے کہ وہ برائی کو برائی سمجھ کر قبول نہ کرے بلکہ اگر برائی کو جب اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اچھا بنا کر حسین بنا کر اس کے کچھ فائدے گنائی جاتے ہیں اس کی کچھ اچھائیاں بیان کی جاتی ہیں اس کو مزین کیا جاتا ہے تب وہ اس برائی میں گرفتار ہو جاتا ہے اس واقعے سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان کے اندر فطری طور پر یہ خواہش موجود ہے کہ وہ مقام بشریت سے اوپر اٹھنا چاہتا ہے اور حیات جادوہ چاہتا ہے یعنی ہمیشہ زندہ رہنے کی آرزو ہمیشہ نعمتوں میں رہنے کی آرزو یہ فطری خواہش انسان کے اندر موجود ہے تب ہی تو حضرت آدم اور حضرت حوہ شیطان کے دام فریب میں آگئے جب شیطان نے کہا کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو گے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے تو وہ اس کے بہکاوے میں آگئے پتا یہ چلا کہ حضرت انسان کے اندر فطری طور پر یہ چیز موجود ہے کہ وہ بشریت کے مقام سے اوچھا اٹھنا چاہتا ہے وہ ترقی چاہتا ہے وہ حیات جادوہ چاہتا ہے اور شیطان کو سب سے پہلی کامیابی جو نصیب ہوئی وہ اسی راستے سے ہوئی کہ اس نے یہ وعدہ کیا کہ تم کو حیات جادوہ مل جائے گی کہ تم کو ہمیشہ کی والی زندگی مل جائے گی تم مقام بشریت سے اوپر اٹھ کر مقام ملوکیت میں داخل ہو جاؤ گے تم مقام بشریت سے اوپر اٹھ کر فرشتوں کی صفوں میں داخل ہو جاؤ گے تم فرشتہ بن جاؤ گے ابلیس نے یہ لالچ دیا تو پتا چلا کہ انسان کے اندر یہ فطری خواہش ہے عرضو ہے کہ اس کی ذات ترقی کرے وہ جس مقام پر ہے اس سے اوپر اٹھ جائے وہ جس مقام پر ہے جس جگہ کھڑا ہے اگر اس کو موقع ملے تو اس مقام سے اوپر چلا جائے انسان کے اندر فطری چیز موجود ہے اور شیطان نے انسان کی اسی خواہش کو سب سے پہلے اپیل کیا کیونکہ انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے لہٰذا ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنا ہوگا کہ کبھی ترقی سے ہم کنار کرنے کے نام پر کبھی ترقی کے نام پر شیطان ہمیں بہکا نہ دے ہمارے جو اصول ہے ہمارا جو سیدھا راستہ حسرات مستقیم اس سے کہیں بھٹکا نہ دے وہ راستہ جو ہمیں ہمارے رب نے بتایا ہے کہیں ترقی کے نام پر کہیں اونچہ اٹھانے کے نام پر اونچہ مقام دینے کے نام پر اونچہ منصب دینے کے نام پر شیطان کہیں اس سیدھی راہ سے بھٹکا نہ دے اس واقعے سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے بعض لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ شیطان نے سب سے پہلے حضرت حوہ کو بہکایا تھا اور پھر حضرت حوہ کو اس چیز پر اُبھارا یعنی جب حضرت حوہ بہک گئی شیطان کی چال میں آ گئی تو ان کو اس چیز پر اُبھارا کہ تم آدم سے کہو کہ وہ بھی اس درخت سے کھا لیں یہ بات اکدم غلط ہے قرآن اس کی تردید کرتا ہے قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ شیطان نے دونوں کو ایک ساتھ بہکایا فَدَلَّهُمَا بِغُرُورِ وَقَاسَمَهُمَا ہر جگہ تثنیہ کا یعنی دو کا لفظ موجود ہے شیطان نے ان دونوں سے قسمیں کھا کر کہا اس کا مطلب شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوہ دونوں کو ایک ساتھ بہکایا تھا یہ چیز درست نہیں ہے یہ چیز نامناسب ہے کہ یہ کہا جائے کہ پہلے حضرت حوہ کو بہکایا اور پھر حضرت حوہ نے آدم کو بہکایا اور آدم حضرت حوہ کے بہکا میں آگئے بظاہر یہ چیز ہمیں معمولی سے لگتی ہے آپ کو معمولی سے لگے گی بظاہر یہ چیز کہ یہ ایک معمولی سی چیز ہے کہ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت حوہ کو پہلے بہکایا اور پھر انہوں نے حضرت آدم کو بہکایا اور ان کے کہنے پر آدم نے درخ سے کھایا لیکن اگر گہرائی میں جا کر غور کیا جائے تو یہ بات بہت بڑی ہے جو لوگ عورت کے تقدس کو پامال کرنا چاہتے ہیں جو لوگ عورت کو نیچہ دکھانا چاہتے ہیں دراصل یہ سازش ان کی ہے کہ حضرت آدم کو جو بہکایا گیا اس کا پورا بھانڈا حضرت حوہ کے سر تھوب دیا جائے کہ حضرت حوہ کے کہنے پر حضرت آدم بہک گئے جو لوگ عورت کی عزت و عبرو کو سمجھتے ہیں اس کے تقدس کو سمجھتے ہیں وہ اس حقیقت وہ قرآن کی ان آیت کی اہمیت کو بخوبی جانتے ہیں کہ لوگوں کے اس نظریے کی اصلاح ضروری ہے کہ شیطان نے حضرت حوہ کو پہلے نہیں بہکایا آدم حضرت حوہ کی وجہ سے نہیں بہکے بلکہ شیطان نے آدم اور حوہ دونوں کو ساتھ ساتھ بہکایا درخت سے حضرت آدم اور حضرت حوہ دونوں نے کھایا جنتی لباس حضرت آدم اور حضرت حوہ دونوں کا اترا درخت کے پتے توڑ کر اس سے اپنا جسم حضرت آدم اور حضرت حوہ دونوں نے چھپایا زمین پر حضرت آدم اور حضرت حوہ دونوں کو بھیجا گیا رب سے توبہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا حضرت آدم اور حضرت حوہ دونوں نے کی تو اس پورے واقعے میں جو صورت العراف آیت نمبر 20 سے 25 تک ہے پورے واقعے میں حضرت آدم اور حضرت حوہ دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ چلتا ہے کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ پہلے حوہ کو بہکایا اور پھر انہوں نے حضرت آدم کو بہکایا نہیں بلکہ دونوں کو ساتھ بہکایا اور دونوں ہی ساتھ بہک گئے یہاں پر ایک اور بات کا ذکر کر دوں میں ناظرین کہ جیسا کہ واقعے میں ذکر ہے کہ جیسا ہی آدم اور حوہ نے درخت کو چکھا ان کا لباس اتر گیا تو یہاں پر ایک بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس درخت میں ایسی کوئی تاثیر نہیں تھی کہ اس کو کھانے کی وجہ سے لباس اتر گیا ہو سکتا ہے ذہن میں آ سکتا ہے یہ کسی کے کہ شاید کہ اس درخت میں کوئی ایسی تاثیر تھی کہ اس کو جب چکھا تو فورا لباس اتر گیا نہیں در حقیقت اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوہ کو اپنی رحمت سے اپنی خاص فضیلت کے طور پر ان کی اہمیت کے طور پر ان کو جنتی لباس عطا کیا تھا لیکن جب ان سے رب کی نافرمانی ہوئی جب وہ شیطان کے بہکاوے میں آگئے تو رب کی وہ رحمت ان سے دور ہو گئی جس رحمت کی وجہ سے ان کے جسم پر وہ جنتی لباس تھا جب رب کی وہ رحمت دور ان سے ہو گئی تو پھر وہ جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا اللہ نے ان کا وہ لباس ان سے چھین لیا اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ اب تم جس طرح چاہو اپنا جسم چھپاؤ ہم نے تم کو یہ لباس جو دیا تھا اپنی خاص رحمت کی وجہ سے دیا تھا لیکن جب تم نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے تمہارا وہ لباس تم سے چھین لیا اور اللہ کے حکم سے درخت کی کسی تاثیر کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے آدم و حوہ کے جسم سے وہ لباس اتر گیا تو یہ چیز بھی ہمیں اپنے زہروں میں رکھنی چاہیے اس واقعے سے ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں کہ شیطان نے حضرت آدم و حوہ کو بہکا کر ان پر حملہ کیا اور وہ اپنے اس حملے سے آدم و حوہ کو بہکا کر ان کے رب کی نافرمانی کروا کر شیطان یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ حضرت آدم اس سے افضل نہیں ہے حضرت آدم کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ غلط ہے وہ نامناسب ہے میں ان سے افضل ہوں یہ اپنے رب کے نافرمان ہیں میں ان سے افضل ہوں میں ان سے برتر ہوں میں ان سے بہتر ہوں اور اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے شیطان نے یہ پورا کھیل کھیلا کہ ان سے درخت کو کھلوایا تاکہ ان کا لباس اتر جائے اور وہ اپنے رب کے نافرمان بن جائیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جو یہ چال چلی کہ آدم و حوہ سے ان کے رب کی نافرمانی کروای شیطان اپنے دعوے کو ثابت کرنے میں سو پرسنٹ ناکام رہا اس نے آدم و حوہ کو بہکا تو دیا اس نے آدم و حوہ کو بہلا پھسلا کر جھونٹے وعدے کر کر رب کی نافرمانی تو کروا دی ان کو درخت کھانے پر مجبور تو کر دیا لیکن ابلیس جو چیز ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اپنی فضیلت کو ثابت کر دے اور حضرت آدم کی جو فضیلت ہے اس کو ختم کر دے وہ چیز وہ ثابت نہیں کر سکا کس طرح ثابت نہیں کر سکا اور اپنے دعوے میں کس طرح سے وفل لہا کس طرح سے ناکام رہا انشاءاللہ ناظرین ہم اس چیز کی وضاحت کریں گے اور اس چیز پر روشنی ڈالیں گے اگلی نشست میں تب تک اپنا خیال لکھئے کیونکہ آج کا وقت پورا ہو چکا دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو شیطانی چالوں سے باخبر رکھے اور شیطان کی چالوں سے بچائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعالی واصحابی اجمعین برحمتک یا رحم الرحمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ